اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب ہے اے ترام بزرگوں میرے ماں و بہنوں تاریخی ساتھیوں یود اور دنیا پاکستان بھر میں رہنے والے اور دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانیوں السلام علیکم آج اس ہنگامی اے ہم کے ذریعے میں وزیر آزم پاکستان نیا محمد نواز شریف سدر مملکت پاکستان ممنون حسین اور چیف آف آرمی اسطاف جرنل قبر چاہزے باجوا صاحب سے پرسور مطالبہ کرتا ہوں کہ ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے ایک طرف داخلی انتشار ہے دوسری طرف بیرونی سازشیں اور سازشوں کے دھانے بانے پاکستان کے خلاف بنے جا رہے ہیں پاکستان میں میں بہت عدب کے ساتھ کہتا ہوں لیکن چورت کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ انسرجنسی افراد کفری کی جو صورتحال ہے بے یقینی کی جو صورتحال ہے جو انتشار کی صورتحال ہے اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسیوں کا سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ حصہ ہے جاگردار وڑھے رہے سردار خان یہ تو اپنی جگہ تبھائی بربادی ملکی ہر سطح پہ ثقافتی کلچر کے عدبار سے معاشی عدبار سے ثقافتی عدبار سے تعلیمی عدبار سے سائنسی عدبار سے ان کی ان کے اپتدار کی وجہ سے قوم بیچے رہ گئی لیکن ان کو تقویت اور ایندھن پہنچانے والی ہماری اسٹیبلشمنٹ جس کور فیام میں فوج کہتے ہیں اس کا بڑا کردار رہا ہے فوج کی ایجنسیوں کا بڑا کردار رہا ہے ابھی جناب زیادہ دور کی بات نہیں ہے انیس سو تانوے کو کہا کہ باکتر بڑی آپ مچھلیوں کے خلاف آپریشن ہوگا اس کی تفصیل میں پانچ میں اپنے یوت کے نام جو ستابات چل رہے ہیں پانچ میں پارٹ میں بیان کروں گا تفصیل سے تو اس کا روح جو ہے وہ وہ مہاجروں کے خلاف اردو بولنے والوں کے خلاف کو اڑ دیا گیا اسی طریقے سے جب روس چلا گیا تو افغانستان پر فوج اور پنجابی elite not very پنجابی please try to differentiate between elite پنجابی looters پنجابی and poor پنجابی I am with my all sympathies are with poor پنجابی so میں یہ کہہ رہا تھا ملک میں افغانستان کی تبھائی میں روس کے جانے کے بعد اور ملک کے اندر انتہا پسندی پھیلانے میں جہادی آوٹفٹس بنانے میں پراکسز بنانے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اس کے بعد پچھانویں میں آپریشن کیا پھر اب دو ہزار تیرہ میں آپریشن شروع کیا ضرب عصف کے نام پر وہ دراصل آپریشن تھا متحدہ کے چکڑے چکڑے کرنا انہیں ختم کرنا آئیس آئی نے کیا ہی گروپ بنا دیئے ایم کیون نے اور طاقت کے بل پر کوئی تبلیغ کے بل پر نہیں گن پوائنٹ پر یا سڑک پہ سلاش اٹھاؤ یا زندگ بھر کے لئے جیل جاؤ یا پھر فلا فلا گروپ میں شامل ہو جاؤ اسی طرح سوات میں دیر میں فات ایریاز میں جب دنیا نے شور کیا کہ پوری دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے ٹیررزم پاکستان سے تو دنیا کو دکھانے کے لئے انہوں نے غریب قبائلی پختونوں پر قبائلیوں پر اور پختونوں پر حملے شروع کر دیئے غریب پختونوں کا خون کیا اور دو ہزار تیرہ میں جہاں ایک طرف مہاجروں کو ختم کرنے کا منصورہ بنایا وہاں پختونوں کو بلکل یعنی جہاں بیماریوں کا شکار ہو کر سیکھڑو ہزار لوگ موت کی آغوش میں چلے جائے کتنے بچے بچیاں در بدر ہوئے اور آدمی لاکھوں پختون غریب وہ کیمپوں میں ہیں اور فقری انداز میں کہا کہ ہم نے شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ساٹا کے طبعہ میری آس سے دہشت گردوں کا ختمہ کر دیا ہے میں اپنے پختون بھائیوں سے پوچھتا ہوں میرے پختون بھائیوں اگر سارے دہشت گردوں کا صفایہ کر دیا تھا لاکھوں پختونوں کو بھوک افلاس کی زندگی آئی ڈی پیس کی شکل میں گزانے پر مجبور کیا گیا تو آج دوبارہ سے آج دوبارہ سے کارپیٹ بومبنگ ہوائی جہازوں سے قبائلی علاقوں میں بومبنگ اور پورے پاکستان میں جہاں پختون نظر آرہے ہیں جو چھپ چھپا کے اپنے علاقوں میں دہشت گردوں کی وجہ سے جان بچا کے بھی بچوں کے ساتھ ملک کونے کونے میں جہاں جگہ ملی پناہ لینے پر مجبور ہوئے وہاں انہیں دہشت گرد کہہ کر پکڑا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے پختونوں کو غریب پختونوں کا دہشت گردوں کے نام پر طالبان کے نام پر خون کیا جا رہا ہے لیکن پنجابی طالبان کے خلاف اب تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے اے میرے پختون بھائیوں میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں مہاجر بھی مظلوم آپ بھی مظلوم بلوچ آبان بھی مظلوم اور غریب سندھی جو مارے جا رہے ہیں اپنے خوک کی آباز اٹھانے کے جرم وہ بھی مظلوم اور یہ جو پنجابی طالبان ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی کوئی کارپٹ بمبارٹمنٹ آپ نے سنی بلکہ ٹی وی پر آکے پنجابی جرنیل ریٹائرڈ کرنے گرگیڈیرز کہتے ہیں پنجاب میں صورت نہیں ہے کراچی کا مسئلہ اور تھا قبائلی علاقوں کا مسئلہ اور تھا پنجاب پنجاب کوئی نوک ایر یاد نہیں چھوڑ بولتے پنجابی طالبان ہیں طالبان القاعدہ کا سینٹر پنجاب رہا ہے پنجابی طالبان کا انکار کر کے یہ عضویت پھیلا رہے ہیں انکر پرسنز اور جو ٹی وی میں آ رہے ہیں تکتونوں ان کو پہچانو ان کے غلاف آباد اٹھاؤ گتائی دھو اور اپنی اپنی پارٹیوں کی قیادت سے کہو کہ وہ باہر نکلیں نہ دار عمل میں آئیں اور آباد اعتجاد بلند کریں میں غریب پختونوں کے غم میں برابر کا شریک ہوں میں جو بے گناہ مارے گئے پختون اور مارے جا رہے ہیں میں ان کے لوائقین سے دلی تازیت کرتا ہوں میں بلوچوں کے غریب جن کے بچے بچوں کو مار کر ان کی لاش بھیگی جا رہی ہیں ان کے لوائقین سے بھی تازیت کرتا ہوں سندیوں کو جن کو مارا جا رہا ہے ان کے لوائقین سے بھی تازیت کرتا ہوں اور مہاجر قاہم سے تمہیں بے سہارا بے نہیں سکتا دعا کر سکتا ہوں سو وہ کر رہا ہوں جد و جہد کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں آبھان اٹھا رہا ہوں دنیا بھر کو آغا کر رہا ہوں مظالم سے اور اب میں آج اپنے اس پیغام کے ذریعے I want to convey the international community that under the guise of operation fanatics or Taliban in FATA areas they are killing actually the innocent Pashtun not Taliban Baishadgarh terrorists please raise your voice in favor of innocent Pashtun اللہ تعالی ہم سب ظلموں کو متعید ہونے کی توفیق عطا برمائے اور سب مل کے یہ جو کورے ملک کو غلام بناء ہوئے پنجابی طالبان اور ان کے سرپرستوں نے اس سے پاکستان کو نجات دلا سکے آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھئے بول سکتے ہیں تو بول یہ میری ہمدردیا پختون عوام کے ساتھ تھی ہیں یہ خصوصی پیغام میں مظلوم قومیتوں کے نام کرتا ہوں خصوصا پختون بھائیوں کے نام کرتا ہوں ماں بھائیوں بھائیوں کے نام کرتا ہوں بھائیوں 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 بھائیوں